اسلام علیکم سوڑنٹ ویلکل رو بھائی یوٹیوب چینل ڈیزی سلویشن آگے جنگل ساکہ ماتمیٹک ساچ کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے اپنا جو ثورم دوسرا ہے ثورمز ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ثورمز ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ثورمز آن لائن ایٹیگرل انڈیپینڈنٹ آف پاتھ جو انڈیپینڈنٹ آف پاتھ ہے وہوالے ثورمز اب اس کا پہلا ثورم آپ کو پہلی ویڈیو میں کروا چکی ہوں اس کے اندر اب ایک سکیلر پوٹینشل فانکشن کو انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اس کی ریفنیشن یہاں پر اوپر دو لائنز میں لکھی ہوئی ہے سمپل آپ ایک تفائی سکتا حل لیں سکیلر پوٹینشل فانکشن کی یہ ریفنیشن لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو اے ویکٹر ہے اس اکول تو گریڈینٹ فائل ہے یہاں پر اے کی ویلی کو اس کو دیا ہے اے کی ویلی دیوی ہے اچھا دیکھ اب ہم جلدی ہیں اپنے دوریم کی طرف پرووڈ ہے نیسیسری اور سوفیشن کنڈیشن نیسیسری اور سوفیشن کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ ہم اف ان اولی اف ہو گہتے ہیں نیسیسری اور سوفیشن کنڈیشن یہ پورا انٹیکر ہے تو بھی انڈیپینڈنڈ آف پاتھ سی جوائننگ یعنی تو پوائنٹ پی وان ان پی ٹو یہ انڈیپینڈنڈ آف پاتھ ہے کوئی بھی پاتھ سی پہ دو پوائنٹس ہیں پی وان اور پی ٹو اور یہ انٹیکرل انڈیپینڈنڈ آف پاتھ ہے یعنی کسی بھی پاتھ کے تھروں ہم لوگ جو ہے وہ پوائنٹ اے پی وان سے پی ٹو پہ چلے دیں value change نہیں ہوگی اے ویکٹر ٹو بھی کنزرورٹیف یہاں پہ کنزرورٹیف کا ورڈ بہت یوز ہو رہا ہے یہ اے ہے ایک ویکٹر ہے اور ویکٹر کنزرورٹیف ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈن آف پاتھ ہے یعنی کسی بھی پی وان پوائنٹ سے لے کے پی ٹو پوائنٹ تک ہم لوگ کوئی بھی پاتھ یوز کر لیں اس کی انٹیکرل کی value change نہیں ہوں گی value اس کی ہمیشہ سیم ہی رہے گی جیسے کہ اگر کوئی پاتھ ایسے ہے یہ پی وان ہے یہ پی ٹو ہے پاتھ تو اس کا یہ بنت ہے اب جائے ہم اس طرح سے سیدھا سیدھا جائیں یا ہم ادھر سے ادھر سیدھا جائیں یہ انڈیپینڈ آف پاتھ ہے اس سے اے پی وان سے پی ٹو پو جانے کے لیے جو ہم سب بھی ہم لوگ use کریں انٹیکرل کی value change نہیں ہوگی اس ویکٹر کو ویکٹر جو ہے وہ کوئی بھی conservative holes کی definition ہی ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈ آف پاتھ ہے is that there exists a scalar function یا ایک scalar function ہے such that a جو ہے وہ اس function کے gradient of phi کے equal ہے where phi is a single value and has continuous partial derivatives let a is equal to gradient of phi then یہاں پہ ایک integral اس طرح سے پی وان سے پی ٹو پے جا رہا ہے اور پی وان سے پی ٹو پے اور یہاں پہ ہم نے ایک جگہ پہ اس کی value put کر دی ہے پہلے closed curve c لکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے بعد بھی پی وان سے پی ٹو لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ایک جگہ پہ ہم نے اس کی value put کر دی ہے اس کے بعد gradient of phi کی ہمیں بتا ہے definition کیا ہوتی ہے gradient جو ہوتا ہے وہ partial over partial x اور ساتھ آئی ہوتا ہے partial over partial y اور اگر gradient کے ساتھ کوئی بھی value ہو وہ پھر یہاں پہ اوپر آ جاتی ہے یعنی یہاں پہ f ہو تو phi کے جگہ f آ جگہ اور اگر k ہو تو k کے یعنی کچھ بھی ہو وہ یہاں پہ آ جگہ اس کے علاوہ جتنی بھی definition ہے اس کے علاوہ یہ ساری gradient کی ہے اور یہ ہم نے vector کی بک میں پڑھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اور dr کی ہمیں پتہ یہ value ہوتی ہے اس کے بعد ان دونوں کے جب multiply کیا یہ i والی value اس سے i والی value سے multiply ہو جائے گی تو یہ اس کے تھرد dx آ جائے گا اور i ختم ہو جائے گا اس کے بعد j والی j والی یعنی کا dot product ہے یہاں پہ dot product تھا نا تو dot product نہیں تو آپ کو پتہ i والی i سے ہوگی j والی j سے اور k والی k سے ہوگی اور یہ i j کے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس پوری کی پوری جو یہ value ہے اس کو ہم d file لیکھ سکتے ہیں differential of file وہ اس طرح سے ہم نے اس کو اس پوری value کو ہم لیکھ سکتے ہیں d file یہ اس کی value ہے d file کی یہ لیکھ دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے derivative جو ہے integration سے ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارا file رہ گیا اور upper limit minus lower limit ہم لوگوں نے اس کے upper file apply کر دی p2 کی value یہاں پہ کیا دی ہوئی ہے x2 y2 z2 اور p1 کی value x1 y1 z1 وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ put کر دی thus the line integral depends only on points p1 and p2 اب وہ کہہ رہے ہیں line integral جو ہے وہ صرف p1 اور p2 پہ depend کر رہی ہے note only path joining یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ line integral depends صرف دو points کے اوپر depend کر رہی ہے نہ کہ اس کا کوئی path بتا رہے ہیں جو انہیں join کر رہا ہے بہت a is concert کیونکہ ہمارا جو answer ہے وہ صرف points پہ depend کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں بتایے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں conversely کیونکہ سوفیشنٹ کیونکہ اس کی نساسری اور سوفیشنٹ کے کنڈیشن ہے تو اب ہم نیسٹ کنورسے پہ آتے ہیں کنورسلی لیٹ جو ہمارے پاس یہ ہے a.dr.br independent of path c joining any two points we choose these points as fixed point p1 x1 y1 z1 and a variable p2 x2 xy z یہاں پہ p1 کو یہ کہہ لیا p2 کو یہ کہہ لیا ہے اور انٹیگرل کیا ہے b independent of path c joining any two points اس انٹیگرل کو ہمیں انٹیپینڈنٹ of path کہہ لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دو پوائنٹس کو fix کر لیا so that the result is a function only of the coordinates xyz of the variable endpoints اچھا جی 5 of xyz is equal to اب ہمارے پاس جو p1 سے p2 پہ جاتے ہیں تو p1 کی value یہ ہے p2 کی value صرف یہ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس closed curve کی جگہ بھی ہم لوگوں یہ apply کرتے ہیں p1 into p2 اور p1 کی value لکھی p2 کی value لکھی a.dr لکھا ہم لوگوں نے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ dr کو ds سے multiply اور divide کروا دیا اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ by differentiation d5 over ds is equal to a dot dr over ds اب ہم نے by differentiation کیا یہاں پہ ہم نے d over ds کے ساتھ differentiate کیا یہاں پہ ہم نے d over ds apply کر دیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جب ہم d over ds سے differentiate کریں گے تو d5 over ds آجے گا اس طرف is equal to یہاں پہ جب ہم کریں گے تو d over ds جو آئے گا اس کی وجہ سے ہماری integration ختم ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری derivative integration ہے ایک دوسرے کا inverse ہوتا ہے تو واپس میں cancel ہو جاتے ہیں تو یہ integration ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس صرف یہ value value بچے گی اتنی a.dr dr ds یہ اس کے اکول آگیا اس کے بعد اب ہم نے next کیا step دیا ہے ڈی ایس کو ہم partial 5 over partial s لکھ سکتے ہیں بلکل ہم اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں اسے اور یہاں پہ ہم نے a کی جگہ پہ اس کی value پوٹ کر دیا جو کہ ہماری ہے gradient of fire dr over ds اس کے بعد equation number 1 اور equation number 2 equation number 1 میں کچھ بھی نہیں کیا وقت صرف یہ آگئی تھی ہم نے اس کو 1 کا نام دیا تھا اور equation number 2 میں ہم لوگوں نے simply کیا کیا ہے صرف a کی جگہ پہ اس کی value کو پٹ کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے from equation 1 and equation 2 ہم نے equation 2 minus equation 1 کر دیا یعنی equation 2 minus equation 1 دیا تو 2 gradient 5 minus a ہو گیا اور یہ باہر والی values ہماری آگئی common اور یہاں دونوں کو نکال دیا تو ایک دوسرے سے یہ 0 آگیا اس کے بعد since dr over ds is a unit tangent vector and not equal to 0 تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ value ہے ہمارے پاس یہ unit tangent vector ہے یہ 0 کے equal نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے یہ value 0 کے equal ہوگی تو جب ہم نے this value 0 ہم نے proof کیا تھا کہ یہ integral independent of path ہے کہ دونوں joining any two points اور اس کے بعد ہم نے conversely میں کیا کیا ہم نے شروع میں alert کر لیا independent of path اور ہم نے proof کیا ہے کہ a vector is equal ہے تو یہ تھا ہمارا theorem نیکس ویڈیو میں ہم next theorem کریں گے یہ بہت سبسکرائب کریں کوئی بھی question ہے تو ہم اسے comment سیکشن میں ہو سکتے ہم thank you so much